اسلام علیکم ویئرز تو آج ہم ڈسکس کریں گے بیہیورل ڈائیگرام یونیفائیڈ موڈلنگ لینگویج میں ساٹر انجینلنگ کا ہمارا یہ ایٹین اور پر بیبلی لاس لیکچر ہوگا جس میں ہم بیہیورل ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے سب پہلے ہم نے سٹرکچرل ڈائیگرام کو ڈسکس کیا تھا تو جیسے کہ سٹرکچرل ڈائیگرام جو ہیں وہ سسٹم کا ہمیں سٹیٹک ویو شو کرتی ہیں اس طرح جو بیہیورل ڈائیگرام ہیں وہ ہمیں ڈائینامک ویو کو رپریزینٹ کرتی ہیں ڈائینامک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر پراؤگرس ایونٹ ٹوائز جو ہے وہ کس طرح سے پراؤگرس کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ یہ دسکرائب کرتا ہے فانکشننگ آف دا سسٹم کہ ڈیفرنٹ کمپننٹس یا اس کی انٹرنل ورکنگ کیا ہے اس میں ہم جو ڈسکرس کریں گی بیہیورل ڈائیگرامز میں وہ یوز کئیس ڈائیگرام ہے ایکٹیوٹی ڈائیگرام ہے آر بھی بیہیورل ڈائیگرامز ہیں باٹ یہ تیر موسط انپوٹنٹ بیہیورل ڈائیگرامز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یوز کئیس ڈائیگرام سے یوز کئیس ڈائیگرام کیا کرتی ہے ریپریزینٹ دہ کنکشنیلٹی of a system by actors and use case so یعنی actors and use cases کی مدد سے ہم depict کرتے ہیں اپنے system کی functionality. ایکٹرز بسی کیلئے کیا ہوتے ہیں؟ ایکٹر کوئی بھی something یا somebody جو کہ ہمارے environment میں system سے interact کرے گا anybody جو environment یعنی جو آپ کا ایک organization کہیں جہاں system workable module کے طور پر کام کرنا ہے وہاں پہ جو بھی لوگیں ہوں گی وہ سارے ایکٹرز ہوں گی یعنی users آپ example کہہ سکتے ہیں یا کوئی other system جو اس system سے interact کرے گا وہ ہمارے پاس actor ہوگا. use cases mean intended functionality use case مزید جب ہم diagram بنائیں گے تو بھی باظر ہو جائے گا basically جو use cases ہوں گے وہ ہماری جو system کے expected functionality ہے نا اس کو show کریں گے اس کے علاوہ use case diagram کا یہ بھی purpose ہے کہ یہ encapsulate کر لیتی ہے تمام functional requirements کے system کو اور اس کا association with actors یعنی use cases basically ہمارے پاس functional requirement کو represent کریں گے اور actors جو ہیں وہ جو لوگ یا جو بھی چیز ان functionality کے ساتھ interact کرے گی یعنی environment ہمارے پاس تو ان کا link اپس میں ہمیں یہ diagram بتاتی ہے اور basically design a system from end user perspective یہ purpose ہے تو ہم دیکھتے ہیں notations یعنی basic element کیا ہے اگر ہم نے use case diagram ڈراغ کرنی ہو تو سب سے پہلا number one پہ جو ہے وہ actor اور اس کو ہم یہ actor کا سیمبل ہے اس سے represent کرتے ہیں پھر use case اس کو ہم oval shape سے جو ہے وہ represent کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم use case کا name یا جس ہم stereotype کہتے ہیں وہ کریں گے communication link کو ہم simply ایک line سے and most important thing اس میں relationship ہوتا ہے between use cases extends کا ہو سکتا ہے include کا ہو سکتا ہے generalization کا ہو سکتا ہے extend کو discuss کرتے ہیں جو extend کا relationship ہوگا نا basically یہ کیا کرے گا extend the behavior of base use case for example آپ کے پاس ایک base use case ہے like login آپ کے پاس base case ہے اور اس کو جو ہے وہ extend ہم کر رہے ہیں dotted line سے ہوگا ٹھیک ہے یوں dotted line سے اور یہاں پہ ہم extend represent کریں گے اور then invalid password so ایک آپ کے پاس use case invalid password ہے جو کہ sub use case ہے اور آپ کے پاس جو main یا base use case ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے login تو ہم اس کو extend کریں گے اس طرح سے pointed arrow کے ساتھ include کے جو relationship ہوتا ہے are use case using the functionality of other use case یعنی ایک use case دوسرے use case کے functionality کو use کر رہا for example اگر آپ نے ایک use case ہمارے پاس order place کا ہے تو دوسرا ہمارے پاس login کا ہے تو it means place order کا جو use case ہے وہ include کر رہا ہے اس کا relationship include ہے with login generalization کا simply وہی جو ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ ایک ہمارے پاس general use case ہوتا ہے پھر اگر اس کے سب بھی use cases ہوں گے تو ان کے اندر generalization اور specialization یعنی inheritance کا جو ہے وہ concept ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے system کی boundary ہوتا ہے جس میں ہم تمام use cases کو put کر کے اور یعنی boundary میں ہمارے پاس تمام use cases ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس external ہوگی space اس میں ہمارے پاس actors ہوتے ہیں اور جن کا ہم relationship use case diagram سے show کرتے ہیں اب ایک example دیتے ہیں use case diagram of educational case game اس کی ڈیاگرام ہے آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس actors یہ admin ایک actor اور player یعنی administrator ساری game کو actor ایک ان 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 میں ہمارے پاس سسٹم کی باؤنڈری جس میں different use cases ہیں for example player log in کرے گا یعنی get kit اگر login کرے گا play کرنے کے لیے تو اگر وہ پہلے سے register نہیں ہے تو وہ پہلے register کرے گا یعنی include if not register تو login ایک use case ہے register ایک use case ہے اور ان کے دل میںان جو relationship ہے وہ ہے include کا ٹھیک ہے پھر player جو ہے وہ choose subject and level اپنا جو ہے وہ subject choose کرے گا اور level اور upgrade کر سکتا اکاؤنٹ جیسے اگر اس نے upgrade اکاؤنٹ کرنا ہے تو وہ اس کو payment کرنے پڑے گی اور payment کا جو ہے وہ link کس کے ساتھ administration یعنی another actor جو register اور payment کے جو functionality ہے اس کو control کرے گا یا اس کا link اس کے ساتھ ہے پھر آپ دیکھیں کہ جب player game play کرے گا تو یہاں پہ level updation یہ اب یہاں پہ extends کا ہے for example اگر اس نے game play کی ہے تو extend کا relationship ہے view game report مطلب کہ یہ extend ہے مطلب include وہ ہوتی ہے جو کہ sub class جو ہے وہ next مطلب ایک use case دوسرے کی functionality کو use کر رہا for example login کے لیے ہم نے register but یہ extend ہے کہ اگر وہ دیکھنا چاہے level updation یا view report then وہ extend ہے gameplay میں پھر جو player ہے وہ view profile تو اس طرح سے ہم اپنے system کا functional view دیتے ہیں between use cases and factors so next ہمارے پاس ہے activity diagram activity diagram بھی بہت important ہے in behavioral diagrams میں یہ کہتی ہے describe how activities are coordinated تو simply جیسے کہ اس کا نام suggest کر رہا ہے کیونکہ use case جو diagram ہے وہ ہمیں order نہیں بتاتی کہ کونسی activity کب perform کرنی ہے simply وہ functionality کو show کرتی ہے تو activity diagram ہمیں workflow کا بتاتی ہے business requirements کو handle کرتی ہے activity diagram یعنی آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر diagram کا separate specification اور purpose ہوتا ہے ایک diagram پورے system کی تمام requirements کو پورا نہیں کر سکتی پھر یہ کیا کرتی ہے describe the sequence from one activity to another وہی بات کے یہ sequence ہمیں provide کرتی ہے basic limitations اس میں کیا ہے اس میں activities ہوتی ہیں جس کو ہم rounded rectangle سے show کرتے ہیں conditions ہوتی ہیں جس کو ہم diamond sample سے کرتے ہیں اور association یعنی relationship ہوتے ہیں جو ہمارے پاس activity diagram ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جو system ہے وہ step by step کیسے اس میں عور کرے گا یہ بہت similar ہے flow chart سے ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک activity diagram ہے login کے لئے یہ دیکھیں آپ پہ یہ جو symbol ہے یہ start کو represent کرتا ہے کہ یہاں سے ہم start ہوئے click login button یہ ہمارے پاس activity ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ user name login button پہ click کرنا ہے اس کے بعد یعنی کہ یہ step one ہے پھر step two میں وہ کیا کرے گا enter username and password password اور username enter کرنے کے بعد اگر اب یہ کیا آگئی ہے condition step three میں کیا ہے condition ہے step three ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو valid username and password ہے تو login ہو جاؤ otherwise invalid username and password ہے تو دوبارہ enter username and password آپ دیکھیں ہمیں یہ diagram یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح ہم نے step by step ہمارے system کی functionality یعنی workflow کیا ہوگا i hope so you are understanding this اب ہم ڈسکس کریں گے sequence diagram یہ تھوڑا سا tricky ہے sequence diagram کیونکہ یہ model کرتے ہے high level interaction between active objects in a system sequence diagram show elements as they interact over time and they are organized according to object بیسی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک ہمارے پاس main objects ہیں ان کے instances ہوتے ہیں for example ہم نے class میں دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ different instances ہوتے ہیں تو ان کے درمیان interaction ہوتے ہیں تو وہی similar کچھ concept ہے اس کا کہ یہ وہ تو structure کو show کر رہی ہے یہ ان کے درمیان اس کا behavior یعنی اس کی functionality کو show کر رہی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے object dimension object dimension means کہ جتنے بھی the horizontal axis show the elements کے جو elements ہمارے پاس جو ہے ان کی dimension کیا ہے یعنی جو elements ہمارے پاس interaction میں involved ہیں the second thing is time dimension time کا یہاں جو مطلب ہے وہ ویسے تو یہاں time سے مراد order ہے کونسا element کا order کیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ interact کرے گا یعنی vertical axis میں تو جب ہم ڈائیگرام دیکھیں گے تو پھر اور مزید کے لئے ہو جائے گا elements میں اس میں بھی actors ہوتے ہیں اور اس میں ایک مزید addition ہوتی ہے lifeline lifeline کو ہم اس طرح اس sample سے represent کرتے ہیں basically جو lifeline اور actor میں فرقیا ہوتا ہے actor تو ہوتا ہے extender میں اور lifeline جو ہوتی ہے وہ ایک individual participant کو کر رہی ہے for example جیسے کہ each instance کو اگر ہم نے separately کرنا ہو تو ہم lifeline use کریں گے ہم actor use نہیں کریں گے for example اگر ایک جو ہے آپ کہیں کہ ایک department میں کئی teachers ہیں تو ہار teachers کو separate جو ہے ایک instance ہے تو ہم اس کو lifeline سے represent کریں گے اور اس میں دیسری چیز ہوتی ہے messages یعنی جو communication ہے اور messages کو ہم represent کرتے ہیں اس طرح سے small rectangles lifeline پہ اور message جو ہے وہ arrow ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے second lifeline پہ ٹیک ہے اب messages کی جو ہے نا وہ کئی ساری جو ہیں وہ types ہیں یعنی message جو ہے وہ ہمارا synchronous message ہو سکتا ہے synchronous message وہ ہوتا ہے جو کہ reply کرتا ہے یعنی اگر ہم یہاں سے from one lifeline to another lifeline تو message ہمیں send کرنا ہے تو اس کا جو ہے وہ reply تو وہ dotted line سے اور ایک ڈائریکٹڈ ایرو سے جو ہے ہم synchronous message کو show کرتے ہیں second asynchronous وہ simple message جیسے یہاں پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتا ہے یعنی کہ without reply یا feedback پھر self message ہے اگر ایک lifeline جو ہے وہ خود ہی یوں اگر اسی سے message جیسے کو send کرنا ہو تو اس کو ہم self message کہتے ہیں اس کو اتنا سے represent کرتے ہیں اور سورس پوائنٹ ہے reply message reply message وہ ہی یعنی کہ جب آپ کا message ہوں گا synchronous یعنی کہ reply کر رہا ہوگا اور delete message جب delete کرنا ہونا message تب ایک lifeline سے تو اس میں جو ہوتا ہے وہ cross کا یوں یعنی ایک تو directed arrow اور پھر یوں cross کا سیمبل ہوتا ہے تو جس جو represent کرتا ہے message delete کو تو اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک sequence diagram ہے add a new product لینے کے پہلے سے جو list ہے یا آپ کا database ہے اس میں آپ نے ایک new product کیسے add کرنی ہے اس کے میں sequence diagram بنائی ہے تو وہ دیکھیں اب admin ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے actor ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے lifeline ہے add product screen add product اور database تو یہ آپ کے پاس تین جو ہے وہ lifeline ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ dotted line with small rectangle سے length کی زیادہ ہے اس rectangle سے represent کیا ہے اب یہاں admin message send correct click on add new product ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے reply کو شو کر رہا ہے جو result ہے اب یہاں پہ یہ ایک message ہے add product یعنی product detail میں جو ہمارے پاس live آئی ہے اس میں add کرو تو وہ add ہونے کے بعد پھر reply آ رہا ہے save product کے بعد product ڈی جنریٹ ہو رہی ہے یعنی اس کا feedback ہے تو اس طرح سے پورے جو ہمارا system ہوگا اس کی sequence کیا ہے اس میں functionality کی progress کے behavior ڈائیگرام کو focus ان چیزوں پر ہوگا تو آج کا lecture یہیں تک تھا اس سے related اگر کوئی بھی question ہو تو comment section میں mention کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ